علیزہ ٹاک کے معزز سامین کو علیزہ کمل کا سلام دوستو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بہت شکریہ آج کا سپیشل تھنکس مسٹر حسین نواز کا جو کہ اٹلی سے بیلونگ کرتے ہیں اور مس آئیشہ کا جو کہ سیڈنی آسٹریلیا سے بیلونگ کرتے ہیں اگر آپ نے یہ دو چینل سبسکرائب نہیں کیے تو ابھی سبسکرائب کر لیں بڑھتے ہیں کہانی کی طرف شروع کرتے ہیں آج کے کہانی انٹرویو پینل کے افراد میں ڈاکٹر زارون بھی شامل تھے آج انہیں اپنے ہاسپیٹل کے لیے لیڈی ڈاکٹر کا انتخاب کرنا تھا تھوڑی ہی دیر کے بعد انٹرویو کے لیے امیدوار اندر آنا شروع ہو گئی کافی دیر گزر گئی اب تک تین فریش ڈاکٹرز اس نوکری کے لیے انٹرویو دے چکی تھیں مگر ڈاکٹر زارون کو کوئی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی تب ہی چوتھے نمبر پر آنے والی ڈاکٹر نے دروازے پر دستک دے جی اندر آ جائی ہے ڈاکٹر فرہاد نے دستک کے جواب میں کہا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی سب اسی کی جانب دیکھنے لگے شاید یہ سب کی نظروں کا اثر تھا کہ دو قدم چلتے ہی وہ سامنے بچھے ہوئے کارپٹ سے الہج کر بری طرح سے نیچے گئے رہی ڈاکٹر زارون سمیت انٹرویو کے لیے بیٹھے تمام ڈاکٹرز کا موں کھلا کھلا رہ گیا زمین پر پڑی ہوئی ڈاکٹر فیضہ نے سر اٹھایا اپنے سامنے لائن میں بیٹھے ہوئے ہینڈسوم ڈاکٹرز کو دیکھا تو اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے شدید شرمندگی سے اس کا رنگ سرخ پڑ گیا ڈاکٹر زارون کو اچانک سے زور سے ہسی آئے جسے کنٹرول کرتے کرتے بھی ان کے چہرے پر مسکراہت بکھر گئے بدقسمتی سے یہ مسکراہت فیضہ نے دیکھ لی اسے شدید غصہ آیا وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور اس نے خود کو سنبھال لیا تھا آگے آئیے مس اور سیٹ پر بیٹھ رہی ہے یہ ڈاکٹر فرحاد تھے جنہوں نے ڈاکٹر فیضہ کو سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا سامنے آ کر بیٹھ گئی اور اس کا انٹرویو شروع ہو گیا انٹرویو کے دوران ڈاکٹر زارون بھی وقفے وقفے سے اسے سوالات کرتے رہے جب بھی زارون کوئی سوال کرتا فیضہ کے ماتھے پر بل پڑ جاتے اسے یاد آ جاتا کہ اس کے گرنے پر ڈاکٹر زارون کو ہسی آ گئی تھے آخر کار اس کا انٹرویو تمام ہوا وہ تمام ڈاکٹرز کو پسند آئی تھے اور ان کی کرائٹیریا پر پورا اترتی تھے اسی لیے اسے نوکری کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا وہ بہت خوش تھے اگلے ہی دن اس کی جوائننگ تھے بد قسمتی سے پہلے ہی ہفتے اس کی نائٹ ڈیوٹی لگ گئی اس نائٹ ڈیوٹی میں اس کے انچارج ڈاکٹر زارون تھے ڈیوٹی کے دوسرے دن ہی رات کے وقت جب فیضہ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی تو اسے ایک کال موصول ہوئی جس میں اسے پتا چلا کہ ایمرجنسی میں ایک کیس آیا ہے وہ تیزی سے اپنا اوورکورٹ پہن کر ایمرجنسی میں پہنچ رہی وہاں ایک نوجوان لڑکا روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے لایا گیا تھا اس کے ماتھے سے خون بہ رہا تھا فیضہ اس کے زخم کا جائزہ لینے لگی اسی دوران ڈاکٹر زارون بھی آگئے فیضہ نے زارون کو دیکھا تو گیا سڑیل جب میں یہاں پر موجود ہوں تو اسے یہاں کر شو آف کرنے کی کیا ضرورت تھی سمجھتا ہے سارا کچھ بس اسے ہی آتا ہے اور باقی سب تو بے وکوف ہے ڈاکٹر زارون نے آگے بڑھ کر لڑکے کے زخم کا جائزہ لیا کتنی دیر ہو گئی ہے ڈاکٹر فیضہ اور ابھی تک آپ نے بچے کا ٹریٹمنٹ شروع نہیں کیا اس کا خون بہ رہا ہے آخر آپ اتنی نان سیریس کیوں ہیں زارون کی بات پر فیضہ کا موں کھلا کھلا رہ گیا ابھی ابھی تو وہ آئی تھی میں ٹریٹمنٹ شروع کرنے ہی والی تھی کہ آپ ٹپک پڑے جب آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ایک ڈاکٹر موجود ہے تو آپ کہیں اور جا کر جیوٹی دے دیں میرے سر پر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے فیضہ نے چمک کر جواب دیا تو ڈاکٹر زارون کا موں کھلا کھلا رہ گیا انہیں اپنی جونئر ڈاکٹر سے ایسے جواب کی امید نہیں تھے ڈاکٹر فیضہ یہ ایمرجنسی ہے اور ہسپٹل میں موجود ہر ڈاکٹر ایمرجنسی میں چکر لگاتا رہتا ہے میں بھی اسی لیے یہاں آیا ہوں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر فیضہ کوئی جواب دیتی مریض کے ساتھ آیا ہوا شخص بول پڑا صاحب آپ لوگ آپس میں لڑنا بند کرو میرے بچے کا علاج کرو اس کے ماتھے سے خون بہ رہا ہے اس کی بات سن کر ڈاکٹر فیضہ اور ڈاکٹر زارون دونوں کو ہی ہوش آ گیا ڈاکٹر فیضہ نے بچے کی مرہم پٹی کی ہدایات دی اور اس کی دوائیاں تجویز کی ڈاکٹر زارون خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے پورا ہفتہ ڈیوٹی کے دوران فیضہ کے سر پر ڈاکٹر زارون تلوار بن کر لٹکتے رہے وہ جہاں ڈیوٹی پر موجود ہوتی وہاں زارون آ کر اس کی نگرانی کرنے لگ جاتا فیضہ جلتے بھنتے ہوئے اس کی باتیں سنتی رہتے جب بھی وہ کسی مریض کی دوائی تجویز کرتی زارون اس کی لکھی ہوئی دوائی کاٹ کر خود دوائی لکھ دیتا ہر وقت فیضہ یہی سوچتی رہتی کہ آخر یہ خود کو سمجھتا کیا ہے شاید یہ مجھے باور کروانا چاہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا اسے کیا پتا کہ میں اپنی یونیورسٹی کی ٹاپ پر رہی ہوں اسی کھینچہ تانی کے دوران ہفتہ گزر گیا اور فیضہ کی مارننگ ڈیوٹی لگ گئی اس رات سوتے ہوئے فیضہ بہت خوش تھے شکر ہے سبح سے ڈاکٹر زارون کی شکل نہیں دیکھنی پڑے گی اب میں سکون سے اپنی ڈیوٹی کر سکوں گی مگر اسے کیا پتا تھا کہ قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور ہے صبح جب فیضہ کی آنکھ کھلی تو نو بج رہے تھے اوہ نو کیسے بج گئے میں نے تو الارم لگایا تھا یہ بجا کیوں نہیں فیضہ نے گھڑی کو اٹھا کر اچھے سے ہلایا وہ دو کے ہنسے پر رکی ہوئی تھی رات ہی کہیں اس کے سیل ختم ہو گئے تھے سینئر ڈاکٹرز تو میری جان ہی لے لیں گے نوکری کی شروعات میں ہی ساری غلطیاں کیے جا رہی ہوں میں اللہ کرے بس ڈاکٹر زارون نہ ہوں تیار ہوتے اور ہاسپٹل جانے کے دوران وہ بس یہی دعائیں مانگتے رہے مگر اس کی ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی جیسے ہی وہ ہسپتال میں داخل ہوئی اسے سامنے ہی ڈاکٹر زارون کا چہرہ نظر آیا وہ ماتھے پر بل ڈالے سامنے ہی کھڑے تھے شاید اس وقت وہ راؤنڈ پر تھے فیزہ نے پوری کوشش کی کہ وہ زارون کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جائے مگر ڈاکٹر زارون نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا مس فیزہ کیا آپ نے وقت دیکھا ہے آپ دو گھنٹے لیٹ ہیں کہیں سے لگتا تو نہیں کہ آپ ایک ذمہ دار ڈاکٹر بن سکتی ہیں فیزہ کا تو خون ہی کھول اٹھا چھنڈی سانس بھر کر اس نے مر کر ڈاکٹر زارون کو دیکھا اور بولی مانا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں لیکن اس کے ساتھ میں ایک انسان بھی ہوں اور انسانوں کے ساتھ حادثات ہوتے رہتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے کل رات میری گھڑی روک گئے اور آج صبح ایک انتہائی سڑیل شخص سے میری ملاقات ہو گئے جو اس وقت میرے سامنے کھڑا ہے فیزہ نے سنجیدہ لہجے میں ایسا جواب دیا تھا کہ زارون اپنی ہسی نہ روک پایا اسے ہستا دیکھ کر فیزہ کو مزید غصہ آ گیا وہ کچھ بھی بولے بغیر آگے پڑ گئے سڑیل کہیں گا نہ جانے خود کو کیا سمجھتا ہے پہلی دفعہ تو لیٹ ہوئی ہوں گھڑی کو بھی آج ہی بند ہونا تھا دل ہی دل میں سوچتی وہ مریضوں کو دیکھنے لگی فیزہ جب بھی ڈیوٹی پر ہوتی وہ محسوس کرتی کہ زارون اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اس کے آنے جانے کے وقت کا حساب کرتا اور فیزہ مریضوں کا کس طرح علاج کرتی ہے ہر چیز کا جائزہ لیتا رہتا ہے فیزہ دل ہی دل میں غصے سے سوچتی یقیناً ہاسپیٹل کے مالکان کو میرے شکایت لگا کر اپنے نمبر بڑھانا جاتا ہوگا انہی دنوں ہاسپیٹل میں غریبوں کے لیے مفت کیمپ لگا کیمپ کا سنتے ہی فیزہ کو ہنسی آ گئی اسے لگا دیگر تمام ہسپتالوں کی طرح یہ ہسپتال والے بھی کیمپ کے نام پر غریبوں کو بے وکوف بنائیں گے ٹریننگ پر آئے ڈاکٹرز کو بٹھا کر بس غریب مریضوں کو مفت چیک کرانے کا ڈراما ہی کریں گے مگر وہ اس وقت حیران رہ گئی جب اس نے کیمپ کے اندر ڈاکٹرز آرون کو خود مریضوں کو چیک کرتے ہوئے دیکھا ان کے ساتھ تمام سینئر ڈاکٹرز موجود تھے فیزہ کی ڈیوٹی ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں تھی اس لیے وہ کیمپ میں نہ جا سکے زارون صبح سے لے کر شام تک مریضوں کو دیکھتا رہا تھکن اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی فیزہ نے دیکھا تو سوچا ہی یقیناً اپنی تنخواہ بڑھوانا چاہتا ہے اس لیے تو اتنی اوور ایکٹنگ کر رہا ہے کیمپ کے اختتام پر سارے ڈاکٹرز ہی ڈاکٹرز آرون کی تعریف کر رہے تھے کہ انہوں نے کس طرح بغیر تھکے پورا دن ہر طرح کے مریض کو وقت دیا تھا زارون حسنسکر سب سے تعریفیں وصول کر رہا تھا صرف فیزہ ہی تھی جو اسے مکمل نظر انداز کر رہی تھے ڈاکٹر ماریا اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی یار یہ ڈاکٹرز آرون کتنا عظیم انسان ہے اتنے بڑے ہسپتال کا مالک ہے لیکن اس کے باوجود ذرا بھی غرور نہیں ہے اس کے اندر ماریا کی بات سن کر فیزہ بری درہاں سے چونکی کیا کہا ہسپتال کا مالک ہاں نا کیا تمہیں نہیں معلوم ڈاکٹرز آرون اس ہاسپٹل کے مالک ہے پہلے ان کے بابا بھی یہاں ہوا کرتے تھے لیکن اب ان کی ایج زیادہ ہو گئی ہے اسی لئے تمام کام ڈاکٹرز آرون نے سنبھال لیا ہے ماریا ڈاکٹرز آرون کے اور بھی قصیدے پڑھ رہی تھی مگر فیزہ تو سن ہو کر رہ گئے اب اسے احساس ہوا کہ ڈاکٹرز آرون جو اس کے آنے جانے اور ڈیوٹی کا حساب رکھ رہا تھا تو وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ اپنے ہاسپٹل کا نام خراب نہیں ہونے دے سکتا تھا اور اسے فیزہ کا غیر ذمہ دارانہ رویہ اچھا نہیں لگ رہا تھا فیزہ تھوڑی شرمندہ سی ہو گئے لیکن پھر ڈھیٹ بن گئے مجھے کیا مالک ہوتا ہے تو ہوتا رہے اگلے ہی دن کی بات ہے جب فیزہ کینٹین سے کافی لے کر پلٹ رہی تھی اچانک اپنے پیچھے والے شک سے ٹکرا گئے ساری کافی اس بیچارے پر جا گئے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئے وہ ڈاکٹرز آرون تھے اور ان کی سفید شرٹ کافی سے داغ دار ہو گئی تھی فیزہ کو پکا یقین تھا کہ اب زارون اس کی ٹھیک ٹھاک بیستی کرنے والا ہے مگر وہ اس وقت حیران رہ گئی جب اس نے زارون کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی کیا آپ ہمیشہ ہی اتنی جلدی میں رہتی ہیں میس فیزہ وہ شرارتی انداز میں پوچھ رہا تھا فیزہ نروس سی ہو گئے آئم سوری میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں آپ کی شرٹ خراب ہو گئی ہے لیکن اب میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے کندھے اچھکا کر فیزہ نے کہا تو بے اختیار زارون ہس دیا کافی کیا چیز ہے آپ مجھ پر ایٹم بم بھی گرا دیں تب بھی یہ ناجیز آپ کو کچھ نہیں کہے گا سینے پر ہاتھ رکھے آگے کو جھک کر کہتے ہوئے زارون اسے حیران کر گیا مارے حیرت کے فیزہ کا موں کھلا کھلا رہ گیا اور جب اسے سمجھ آئی تو وہ سٹ پٹا گئے زارون گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا ویسے کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ کارپٹ سے الہج کر زمین پر گرنے کافی پھینکنے اور مجھ پر شک کرنے کے علاوہ آپ کیا کرتی ہیں تاکہ جب میں آپ کے والدین کے گھر رشتہ بھیجوں تو مجھے اندازہ ہو کہ مستقبل میں آپ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہیں وہ مسکراتا ہوا کہے جا رہا تھا اور فیزہ ہواوں میں اور رہی تھے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا شاندار آدمی اسے پرپوس کر رہا تھا میں ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ آپ کا جینا حرام بھی کر سکتے ہوں اور ہاں اگلی بار جب آپ کی شرٹ پر کافی گر جائے گی تو آپ کی بیوی ہونے کی حیثیت سے میں اسے واش بھی کر سکتے ہوں فیلحال اسے آپ خود ہی دھوئے گا فیزہ نے مسکراتے ہوئے اسے اس کا جواب دیا زارون کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہت پھیل گئے ایک خوبصورت مستقبل ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا دوستو یہ تھی فیزہ اور زارون کی خوبصورت سی کہانی امید کرتی ہوں کہ آپ کو سن کر بہت اچھی لگی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیا کریں آپ لوگ مجھے کہاں سے سن رہے ہیں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور بتایا کریں ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ علیزہ کمل کو اجازت دیجئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے